اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے جہاں پلند شہر میں پولیس اور گانوالوں کے بیچ جھڑپ کے بعد ایک انسپیکٹر کی گولی لگنے سے موت ہو گئی ہے گھوکشی کے معاملے کو لے کر لوگوں کے پردرشن کے بعد پولیس معاملہ سلجانے کے لیے گاؤں میں پہنچی تھی لیکن اسی دوران ہیڑ اگر ہو گئی اور لوگوں نے پولیس پر پتھراب شروع کر دیا پولیس چوکی پر بھی توڑ پوڑ کی گئی پولیس جیپ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اس دوران دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی جھڑپ میں ایک گانوالے کو گولی لگی ہے اور اسے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جھڑپ میں جس انسپیکٹر ثبوت کمار کی موت ہوئی ہے وہی ٹاکر رہنے والا ہے عجیب سنگھ ہمارے سیوگی فون لینڈ پر موجود ہیں عجیب فیلحال کیا تازہ حالات ہیں اس جگہ جہاں پر یہ انسٹر پردرشن ہوا تھا بلکل برطان جو حالات ہیں وہ کافی تناؤ پور ہیں کیونکہ آگ کے نہیں کافی کھیک ہے پولیس کی جاریت آگ لگائی کیونکہ پولیس جوکی کے پاس جو سامان سے اُس میں آگ لگا دیا ہے گرامیوں نے اور توڑ پڑ جم کر پتھرہ ہوا ہے ترکیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جم کر پتھرہ باری ہوئی ہے اور ابھی بھی وہاں تناؤ کی اسی طرح کیونکہ چونکہ دور دراج کی علاقہ جو افتانی پورس کی وہ پہلے پہنچ گئے تھی پارکی پولیس پورس بات میں پہنچی ہے جو پولیس پورس کی وجہ سے جو زیریت تھی وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو کھامیازہ بھوگتنا پڑا اور اسپیکٹر سبوت کمار کی کمیٹسین کے ساتھ پہلے پہنچے تھے لہذا انہوں سے سمجھانے کی کوشت کی لیکن جب دیر بھیڑا کروسیت ہو گئی تو ہوای فائرنگ کی گئے اور جو ہوای فائرنگ ہوتے ہی پولیس ٹیم پر جو گاؤں والے تھے انہوں نے حملہ بھول گیا گولی شلا دی جسے سیدھے جو ہے سبوت کمکو کی گولی لگی اور اسپیکٹر کی موت ہو گئی اور جب آبھی فائرنگ میں ایک گنامیر والے کو بھی گولی لگی گنامیر کو بھی گولی لگی ہے جسے میرٹ بھیڑا گیا ہے فیلال ڈی جی پی کی طرف سے نردیت کیا گیا ہے کہ باری پورس وہاں جائے اور پوری دوستہ کو چارچوڑ بن کیا جا جو اکروسی تھا ان کو لوگوں سمجھانے کو جتیا لیکن اصل وجہ یہ کہ وہاں پردرشن کرنے لوگ بیٹھ گئے تھے دھرنے پر بیٹھے تھے اور مسئلہ گوکشی اور عوید بوچڑ کھانے کا بتایا جا رہا ہے اس مسئلے پر کوئی سچائی سامنے آپ آئی ہے دیکھیں جو تصدیریں ہیں وہ اس بات کی گواہ ہے کہ تابہ تصدیر کا معاملہ تھا اور اسے لے کر لوگ دھرنہ پردسن دے رہے تھے انہوں کو کافی اکروسیت تھے لیکن جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو انہوں نے سلک جام کر دیا سلک پر پڑھ گیا اور نائرے باجی کنے لگے جام کلوانے کے لیے پولیس پہنچی تھی اور انہوں نے بل پریوک کرنے کی کوشت کی ہوای فائرنگ کی گرامل کو گولی لگی اور صرف گرامل رکھوں سے دھو تھے اور انہوں نے پولیس کو دھوڑا دھوڑا کے ایک طریقے سے دکھا جائے پسٹر باجی کی لاتھی جنڈوں سے حملے کیا اور صرف گولی چلائے اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ انسٹر ثبوت کی گولی لگنے سے موت ہو گئی اور جب گرامل گھائل تھا اسے میرک کے اسپطال میں ریفرکشن گیا ہے مرتی کیا گیا اور اگل بگل کے جو دلے ہیں پورس ہیں پیسٹی کو بلائے گا ہے ریفرکشن پورس کو آر ایس کو بلائے گا ہے جب تناہوں نہ بڑھے چونکہ تناہوں کو دیکھتے ہوئے کہ مقمتری نے صاحب طرف پر کہا کہ جب کانون دوستہ جہاں دکھلے کی وہاں کی اپسروں پر کاروائی ہوگی لیا جا ٹی ایم اور اسپی وہاں موقع پہ پہنچے اور آئی ٹی او ٹی آی ٹی کو بھی بھیجا گیا آئی ٹی ٹی کی طرف سے نگذیت جیا گیا پراتمک طور پر کیا مانا جا رہا ہے جو عوید بوچڑ خانے اور گوکشی کے ویروض میں پردرشن کر رہے تھے کیا اسی جھنڈ کی طرف سے اس طرح کی کاروائی پولیس دل پر کی گئی اب لکل کی وہاں دوسری دھیر تھی نہیں جو لوگ دھرنا پردرشن کر رہے تھے وہی پبلک سے انہیں کو ہٹانے کے لیے پولیس پہنچی تھی تو یہ ساکھ بہا ہے کہ جو لوگ پردرشن کر رہے تھے انہیں کی طرف سے گولی چلائی گئے انہیں کی گولی سے انسپکٹر کی موت ہوئی ہے اب پوس مارڈن ریپورٹ کے بعد یہ ساکھ ہوگا کہ جس افلاہ سے گولی چلائی گئی یہ باید تھا یہ باید تھا اور کس کا اطراب تھا اور کس نے گولی چلائی یہ باتیں ساکھ ہوگی حالانہ کہ ابھی ایک گرجن لوگ کو پولیس نے جرور عرافت ملیا ہے اور انہوں نے گولی چلائی پولیس پردرشن کر رہے تھے اور یہ تصویریں بھی ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر درشنگوں کی جانکاری کے لیے ہم ایک بار پھر بتا دیں اترپردیش کے بلند شہر کی یہ تصویریں ہیں جہاں سیانہ کے چنگرہ واتی گاؤں میں ہنسک جھڑک ہوئی ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ گوکشی اور عوید بوچڑ کھانے کے ویرود میں کچھ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں حالات سامان نکر نے راستہ کھلوانے کے لیے پولیس دل یہاں پر پہنچا اور پھر جھڑک کے بعد پولیس انسپیکٹر کو گولی مار دی گئی یہاں تک کی پولیس چوکی میں بھی جم کر توڑ پڑ کی گئی پولیس کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ایک گرامین بھی اس میں گھائل ہویا ہے جسے اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے اور یہ تصویریں نیوز ایٹین انڈیا پر ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں بھلند شہر کی یہ تصویریں جہاں پر چنگراواتی گاہوں میں پولیس بھل جب پہنچا سکتی کو سامانے کرانے تو ہنسک جھڑپ میں پولیس انسپیکٹر کی گولی لگنے سے آخر کار موت ہو گئی اجیت ہمارے سے یوگی لگاتار فون لائن پر منے ہوئے ہیں اجیت گاہوں والے کچھ بتا پا رہے ہیں اس پورے ماملے کے بارے میں گھٹا ہونے کے بعد پرساند گاؤں کی جو لوگ تھے وہ بھی فرار ہو چکے ہیں جو گھر ایک کا دکھا لوگ تھے گھروں پر مہلائیں ابھی پلال ہو جینا چونکہ گھٹنا ہو جانے کی وجہ سے جن کے گھر کی لوگوں کو جو دورتہ گولی لگی ہے اس کے پریجن ان کے ساتھ میرے کی طرف پہ لے گئے ہیں اور جو لوگ وہاں لوکل لوگ تھے وہ کچھ بتانے کو سیار نہیں یہ جرور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ درنا پرزن ہو رہا تھا اور اس بات کی جانکاری پلیس اور پسکرین کو بھی ساکھیا بید روز سے جو پسکٹان ہے وہ چل رہا ہے پر اس پر پسکری چل رہا ہے اس کا گروہ دورتہ اور سرکار کی طرف سے بجرد خانوں اور سرکری پر لگام لگائی گئی ہے اس نے کئی اطروں پر کاروائی بھی گئی پولنگ سر میں ایسا کیوں نہیں ہوا ہوا اکی سوجے سے یہ دھرنا نہیں سماکت ہو رہا تھا کاروائی نہیں ہوئی اور پولیس ان کو بید روز سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور ہوای سارنگ کی جب وہ نہیں ہٹیں جب دھڑپ ہونے لگی ہاتھا پائے ہونے لگی دونوں طرف سے گولیاں چلی ایک طرف سے گرامل جائل ہوا اور پولی اور گراملوں کی گولی سے اسپیکٹر کی موت ہو گئی سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے کانون کو توڑا گیا ایک طرف سے بید ہٹانے کے لیے اور ایک طرف سے اکروز تو اب اس بات کا جانچ کا بیس ہے اس بات کا ہے کہ آخر کس جگٹ نے گولی چلا اور سیدھے اسپیکٹر کو گولی کیوں مارے گی کیا وہ لوگ پتگیت اسپیکٹر سے ناراض تھے یا انسپیکٹر کی کوئی بھونکہ تھی یا پھر اس میں اس پوری بھیور میں کوئی ایسے لوگ سامل تھے جو ماہول کو خراب کرنا چاہتے تھے کیونکہ دو پچھلوں کا یہ بیباد تھا ایک پچھ بھرا تھا جو پسکٹان میں سامل تھا اور ہندو سنگٹن کے لوگ دھرنے دھرنا دے رہے اب جانچ جب ہوگی تب سٹاپ ہو پائے گی کیا کس گھٹنا کی اصل ہو جائے کیا اور کیوں انسپیکٹر کو گولی ماری گی اور اسے انسک واردات میں انسپیکٹر ثبوت کمار کی موت ہو گئی ہے اور پولیس کے گاڑیوں کو آگ کی حوالے کر دیا گیا ہے پولیس چوکی میں بھی توڑکوڑ کی گئی ہے اور واردات کی یہ تصویریں کیمرے میں بھی قید ہوئی ہے موسیقی